موسیقی سوگاتے دی جا رہے ہیں تو وہیں رام کی نشانیوں کو بھی پردیش کی بھوپیش سرکار ایک نئی پہچان دے رہی ہے ماتا کوشلیہ کی جنبھومی اور رام کی ننیحال یعنی کہ 36 گڑھ کو رام میں بنانے میں سرکار ویعفق کاریوجنا پر کام کر رہی ہے رام بن گمن پتیو کو سرکار پریٹن سرکٹ کے روپ میں وکشت کر رہی ہے وہیں اب جب بھوپیش مغیر سرکار اپنی دوورش پورے کر رہی ہے تو اس خاص موقع پر اتر سے دکسر تک رامی آترہ کے ساتھ ہی وشال بائٹوریلی نکالی گئی جسے آج سرگجہ سے خود مکہ منتری بھوپیش بکھیل نے ہری جھنڈی دکھائی اور اس کے بعد تو مانو 36 گڑھ رام کے رنگ میں ہی رنگ گیا آخر رام کے رنگ میں کیسے رنگا 36 گڑھ آج ہماری خاص پیشکس میں چرچہ اسی کو لے کر آج ہم رام کے نام پر چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے 36 گڑھ کے جنمن کڑکڑ میں رام کس طرح سے بسے ہیں آخر سرکار کس طرح سے رام بن گمن پتھ پر کام کر رہی ہے سرکار کی کاریوجنا کیا ہے لیکن اس کے پہلے رام میں 36 گڑھ کو لے کر ایک چھوٹی سی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں بائیک ریلی رام نام کی آترا یہ نظارہ ہے سرگجہ سے لے کر بستر تک کا اتر سے دکھڑ کا یہ نظارہ ہے رام میں 36 گڑھ کا مکہ منتری بھوپیش بہیل نے سومبارک سرگجہ سے رام بن گمن پتھ پریٹن رتی آترا کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ یاترا کانگریز کی بھوپیش بہیل سرکار کے دو ورش پورے ہونے اور رام بن گمن پتھ پر کیے جوا رہے کھائرل کو لے کر نکالی گئی یہ یاترا دو چھوڑ اتر اور دکھڑ سے لکھلی ہے ایک یاترا اتر میں کوریا کے سکیتا مڑی سے تو دوسری یاترا کونٹا کی راما رام سے اس یاترا میں پربوشری رام ماتا سیتا اور بھائی لکشمڑ کی پتیمائیں ایک رت پر سوار ہیں اس یاترا کی بیچے اس ریکڑوں پر ایک سوار ہیں جو اس ستر دسمبر تا ایک چار دن کی یاترا میں کل پندرے سو پچھتر کلو میٹر کی دوری تیہ کریں گے یہ یاترا راجسانی ریپور کے چندکھری ست ماتا کوشلیہ کی جن بھومی پر ختم ہوگی جسے اس سب سے تکھر کا ملن کہا گیا ہے بتا دیں کہ چھتیزگڑ میں جب سے مکہ منتری بھومیش بگھیل نے ستا سمحلی ہے انہوں نے پردیش میں سنسرتی کے سب سے بڑے پرتیق بھگوان رام کے اور اس نشان کو انتراشتی پہچان دینے کی شروعات کی ہے جہاں سے پربوشری رام کا جڑاو رہا ہے یہی بجائے کہ بھومیش سرکار نے پردیش میں رام کے نشانی والے ایسی کل چوان ستانوں کا چھین کیا ہے جسے دھارمک پیلٹر نے ستھل کی روپ میں بکسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی شروعات ماتا کانشلیا کی جنبھومی چند کھوری سے بیتے ورش شروع ہو چکی ہے ویسے چھتیزگر میں بھگوان رام کو بھانچا کے طور پر پوجا جاتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردیش میں بھانچا کو رام کی طرح پوجا جاتا ہے سوراج ایکسپس کے لیے رائپور سے ویباب شیو پانڈے کی ریفور اور ہماری ساتھ اور رائپور سے جڑ گئے ہیں سرحیو کی ویباب شیو پانڈے جو رام کے رنگ میں رگا چھتیزگر پر ہونے والی آج کی اس چرچہ کو آگے بڑائیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے سلسدی سچیب وکاس اپادھائی اور اتحاسکار رمین درناتھ مشرو اور ساتھی ساتھ سلسکتی بششک گیا اشوک تیباری جی ویباب جی اوبار ٹیو جی بہت بہت دھنیواد اور میرے ساتھ اس وقت رام میں چھتیزگر اور چھتیزگر کے کڑکڑ میں جو رام ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے وکاس اپادھائی جو کی پریٹن ویباب کے جو ہے سنسدی سچیوں ہیں وہ ہیں آسوک تیباری جی ہیں سنسکرتی ویششگی ہیں اور اتحاس کا رمین ناتمشل جی ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سوراج ایکسپریس پر چرچہ کی شروعات میں جو ہے رمین ناتمشل جی آپ سے کرنا چاہوں گا چونکہ آپ اتحاسکار ہیں اور چھتیزگر کی اتحاس کو بکھو بھی سمجھتے ہیں جو رام میں چھتیزگر ہے اور جس پر بھپیش سرکار کام کر رہی ہے اس کو آپ تسروپ میں دیکھتے ہیں چھتیزگر سنسکرتی کا مہت اپون گھڑ رہا ہے نشی طرح سے رامان کال سے لے کر کے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اتحاس کے پیشتیوں کی اور تو سب سے پہلے رامان گمن پتھ کا اولیک انیس سو آٹھ میں بستر بھوکشن کے لیتھا پندیت کے دارنا تھا باڑ میں ڈاکٹر ہیلال سکلی جی نے دنکارن کی خود لنکہ کی خود دنکارن کا سنسکرتی کی اتحاس پندیت سنڈالال کی پاتھی جی نے انیک بدوان تھے جی لوگوں نے اپنے اپنے ویچار سے اتحاس کاروں میں اپنے ویچار کو رکھا تھا چھتیہ راج بننے کے پسچار نشی طرح سے ایک رامان گمن پتھ کے نیرمان کی ایک چرچہ جب ہوئی تو چھتیہ بیتر سنسانیا ملول علی جی جی ہم لوگ پاون دیوان ایک چرچہ کر کے ایک گروپ رکھا تیار کی گئی اور اس کے آدھار پر نانکت کیا گیا کہ ان ستھانوں سے گئے ہوں گے اور انسٹیت مان کر کے چلی سنبھاؤنا یہ ہے تتھ گیتر روپ میں اس کو آگے لائے جا سکتا ہے میرا سو بھاگ رہا ہے کہ پچاس ورس پورو سکوٹر سے رائپوش سے جا کر کے میں نے کاؤسلیا ماتا کے مندی کو اتحاسی پریپریش میں سرجنی جسٹکون سے پرستط کیا تھا میرا ویدیارتی محض میں ساتھ تھے اور اس میں آرنگ کالج میں اس میں تھا تو جہاں تک آپ نے کہا کہ رام مہتھتے کے بارے میں اتنا نشیط مان کر کے چلیے کہ کاؤسلیا ماتا یا بھانومنت کے راجیاں ہونے کے قارن سے بھانومنت کے مند میں کہ یہاں کے کن کن میں بھگوان رام پرتی ایک سدھا آدھر کا بھاؤ ہے یہی قارن ہے کہ یہاں بھانجا کو بھی پرنام کیا جاتا ہے یہ بہت دو آدن میں رام رام سے اپیو ہوتا ہے اور کئی سمپردائیہ اکتی سماج کے لوگ اپنے شریح میں رام رام تیارہ رام کا نام سمپردائیہ تو بہت ساہی پرسنگ گرمتوں میں جہاں تک یہ ہے تو نشیط اسے ابھی بھی بیاپک ہنرویشن کیا ہو سکتا ہے تاکہ سمگر رام ون پتھکا جو ہے آکلن ہو سکتا ہے اور اس میں اکیاز کا سرشتک اکیاز تیارہ مانو ساتھ سب میل کر کے نشکہ نکال سکتے ہیں اور یہ ابھی جو کام ہو رہا ہے دو سال میں یہ مان کر کے چلیے ایک بہت سلاگنی پراس ہے اور یہ نشیط ہے کہ ان دو ورسوں میں چھتی اور ایک سنسکتی کے پرچان پورے دیش میں ماننے سبھگل جی یا ان کے ساتھی یا ان کے چھتے کے جمتہ ان سب کے سہیوک سے سامنے آرہا ہے جو ہم لوگوں کے لئے بہت ہی گوروں کے بات ہیں ملکل اور آپ سے آگے بھی اس پر باتشیت کریں گے چونکہ چنکوری پہ آپ کا خود کا اپنا کام بھی رہا ہے لیکن ہم سنسکتی بھی سیسد یا اسوک تیواری جیسے سمجھنا چاہیں گے سر جس طریقے سے بھوپیس سرکار پچھلے دو سال سے لگاتار کوشش یہی کر رہی ہے کہ رام جو کی چھتیس گڑ میں جو ہے سنسکتی کے پرتیق ہے رام کو ویسے دیش میں الگ الگ صورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہیں ایک بہت آیا برد میں جو ہے اسے راجنیتی پرتیق کے طور پر بھی جو ہے کافی بنایا گیا لیکن چھتیس گڑ میں وہ سنسکتی کے پرتیق کے طور پر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے بھانچہ کہ کے جو ہے سمبودھت کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے سرکار جس طریقے سے اس پر کام کر رہی ہے کوڑیا سے لے کر کے کونٹا تک جو یہ پوری رام ون پت گمن ہے اس پر جو ہے بکاش کے جو سکے اس دیسار کو آپ کی سروپ میں دیکھتے ہیں میں اس کو بہت ہی بڑے امیدوں کا ساتھ دیکھتا ہوں پچھلے دو برسوں سے جب حبیث بھگیل جی کے ساتھ آل آئی ہوئی ہے چھترگر کی جو پارمپارک سلسکتی ہے چھترگر کی جو پارمپارک بھاساں ہیں ان کے سموردھن کے لیے بہت ہی ربھت کام انوٹا تارکرم ہو رہا ہے بڑے اوپنلی چیزوں کو پدرسٹ کیا جا رہا ہے انیٹ کیا جا رہا ہے ستا مکھ منتری بھی اس میں سملیت ہو کے اپنے پہچان کو پدرسٹ کرنے میں کوئی گرہز نہیں کرتے اور اس کو راج کی جنتہ بڑی سرہاتی ہے بھگوان رام جو ہے وہ ہماری سانسکتی اسمیتہ کی ایک بہت بڑے چلک لے رہے ہیں ایک بہت بڑے پاک لے رہے ہیں رام کو چھوڑ کے ان کو مائنس کرتے چھتگر کا وقتی اپنا اپنا آشست سوٹ بھی رہی سکتا ہے میں کہوں جیسے بار بار پہی جا رہی ہے رام کی یہاں کی بھانجا تھے اس لیے بھانجا کو رام بطور مانا جاتا ہے بھانجے کا پرنام تو کیا جاتا ہے لیکن بھانجا یعنی دھوکے سے بھی کسی ماما کا پیر اس کو چھو جا ہے اس کو ٹچ کر جیا ہے اس کو اس میں اپراد بہت کی بانا جاتا ہے اسے چھوانجا کی جاتی ہے اس کے لیے سنتاب دکھ کیا جاتا ہے انیٹسن کر کے تو رام کی اتنی پہجان ہمارے یہاں تو ہم لوگ کسی پر جان لوگ ہیں اور جب اپنے میں یہ چیز کہنا ہے جب ہمارے دھان کو ماپا جاتا ہے اس کی گہائی کے بعد تو شروعات میں ایک نہیں کہتے رام سے کرتے ہیں رام سے شروعات ہوتی ہے اور بیس میں جاں کھڑی ہوتا ہے وہاں سرا کرتے اس کا سماپن ہوتا ہے ہمارے دیکھیں بہت سی جگہوں میں یہاں سموچے بھارت بھارت پرس میں کہیے رام کو لے کے ایوجن ہوتے ہیں گاہے رو گاہے ایلہ کسی جن سے موسم ہوتے ہیں ہمارے یہاں لیکن رام دھون کے پرمپرا ہے جو شروعہ گاؤں میں تیر سو پیسل جن چلا کرتی ہے رام سبتہ بہت بڑے ایوجن گوب میں منا جاتا ہے رام کے جو جو پاٹھا ہیں جو نودھا رمائن ہیں بیٹھا تھی بتا جہا تھا ابھی بڑتوں مان جو ریکارڈ ہسٹری ہے اس میں سو سال سے لگا تا رام دل Zack ملات ل ہمارے چھتری گڑی ایک مات رسہ علاقہ ہے جہاں گاؤں کے چھوڑ پر رامان کی پتنوں میں رہتی ہے تو دشہرہ منانے ایک لیکت ہے ایک جگہ نسچت ہے رامان کی پتنوں میں نسچت ہے تو ہماری جو پوری جو پورا سمجھے کے ساماجی آرتھیک سانسکرٹی ایک میپ بنتا ہے ایک مانچتر بنتا ہے اس میں بھنگوار نام کا بہت بڑا سکت ہے بہت بڑا ماتتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طرح سے بھوپیش وگیر جی کی سرکار نے چھترگر کے جو پارمپرک سانسکرٹی سے جڑے ہوئے الگ لگ تطو ہیں اس کو اجادر کرنے اس کو سنکرن اس کو سنگرہن اس کو لوگتی کرن اس کے سموڈھنک لیپ ریس کیا ہے اس میں سب سے بڑی کڑی بھگوان رام جو ہماری سانسکرٹی کاسمیتہ کے سب سے بڑے پہچان مالی آتے ہیں اس بار ان کو ٹچ کیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ تمام سے گئے جہاں پہ بھگوان رام اپنے ون گمن کے کال میں جین ستھانوں سے گجھے ہمیں ان سب ہی ستھانوں کے پہچان کر ان کو میں تو ہی نہیں کہوں گا کہ وہ ایک پریٹر گروپ پر بکشت کی آئے ہیں وہ ہماری ہماری سانسکرٹی کے دیاست ہے ہمارے سانسکرٹی کے دیاست ہے اس کے وہ پوائنٹس ہیں وہ خاص جگہیں ہیں ان سب ہی جگہوں کو پھر سے ایک طرح سے مہمہ مندیت کرنے کے لئے سرکچت کرنے کے لئے ہم لوگوں میں جن کو نہیں معلوم ہو اور سارے دنیا جو نہیں جانتے ان کے بیچ ایک جانکاری کے سمپرشن کرنے کے لئے ان پستھلوں کو اس پورے مارگ کو ایک نئے پیرے سے سجد کرنے کا کریا سیل بنانے کا اور انفرمیشن سے لوڑ کرنے کے کاروہی کی جا رہی ہے اس میں میں چیز اور کہنا چاہوں گا کہ سکار بہت سی خوصورت کاج کر رہی ہے لیکن اس میں اس بات کا بھی دھیان دیا جائے کہ چھنٹیز گھڑ کی جو پارمپرک شیل پکلا ہے پارمپرک جان پردھتیاں ہیں لیکن اس مارگ میں بننے والے اسٹرکچرز کے نیمان میں لیکن ان چیزوں کا بھی استعمال کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو رام بھگوان سے جوڑی ہوئی ہے ہمارے جیون کال ہے اس کو تو کر ہی رہے ہیں لیکن لیکن ہم کوئی ایسا دربان کرتے ہیں جو سیمن کانکریٹ کا بنا ہوا ہو تو مجھے لگتا ہے اس کے در بڑھلے ہم یہ کریں کہ اس قسم کی کوٹیر رہے ہوں گے جو اس سمائے رہے ہوں گے جس سے ہم وہاں گجرے تھے اور ہم لوگ اس نکام پر یہ کام کر رہے ہیں جو بجیان اور پرگذتکی دن ہی بڑھ چکی ہے کہ ہم بہت ہی آدھولک سامانوں سانسادنوں اور ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایسی کوٹیر کے رچیاں کر سکتے ہیں جو ہزاروں سال تک سان رچھت رہ سکتی ہے تو ہم کو کسی ہم کو ہمارا انڈیجینس نالیج سسٹم ہے انڈیجینس ارکیشل پر چلنے اس کو بھی دھان کرنا چاہیے میں بلکل گجارش کروں گا کہ ہم رام بھگوان کے پہلے چندھوں کو اپنے آپ میں سرکشت کرنے ان اسٹھانوں کے پہجان کرنے ان کو قضر کرنے کے ساتھ ساتھی ہم لوگ دوسری جو پرمپرہ ہیں اس کو بھی ایک بہت ساتھ 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 یہ ایک آپ مہتپور بات کہہ رہے ہیں سجھاو دے رہے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ جب وکاس اپادے جی جوڑیں گے تو ان سے اس وشے پر جو ہے چرچہ بھی کریں گے کہ واقعی میں رام جس جگہ سے گجرے ہوں گے اور وہاں کی جو سنسکریتیا رہی ہوگے ہیں وکاس جی ہمارے ساتھ آگے ہیں وکاس جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے دیکھیں ہمارے ساتھ اتحاسکار رمینات مشر جی ہیں اور سنسکریتی وشے سگی اسوک تیواری جی ہیں ان دونوں کی طرف سے جو باتی کہہ جاری وہ بہت مہتپور ہے ایک تو بات یہ کہ رام جو ہے ہمارے ایک سانسکریتی دھروہر کے طور پر ہے چھتیس گھر میں اور صرف بھگوان نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے سنسکریتی کے حصے میں ہیں وہ ہمارے تمام جو ہے پرمپراو میں جو ہے دکھائے پڑتے ہیں جیون سوروک میں ہے رام اور جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس مارگ سے جو ہے رام جی نکلے ہیں ماتا سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ جس جگہ سے بھی گجرے ہوں گے تو وہاں کے جو سنسکریتی رہی ہوئی وہاں کے جو پرمپرا رہی ہے چوہے وہ آدھیباسی علاقوں کی بات ہو یا پھر میدانی علاقوں کی بات ہو اس سنسکریتی اور پرمپرا کے ساتھ اسے وکسیت کیا جائے اس پریٹن سرکیڑ کو تو کافی اچھا رہے گا وکاہ جی بے بھو جی آپ آج دیبیٹ میں بہت ہی بدھیمان لوگوں کو بدھی جیوی اور گیانوان لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے آدھرنی آسوکتیواری جی اور رمینات نیسرہ جی بہت ہی سمبانی آدھرنی میں دونوں کو پناہم کرتا ہوں اور بے بھو جی جس ویسے پر آج دیبیٹ ہے یہ اپنے آپ میں ہم لوگوں کو صبحہ کے سالی بناتی ہے 20 سال ہو گئے یہ راج بنے اور راج بننے کے بعد ہم اپنی سب سے کیلتی دروہ آج جس کا ویسو پٹل پر نام ہونا ہے جس کو ویسو پٹل میں لوگ جانیں گے رام ون گمن پتھ کے نیرمان کو لے کر لوگوں کے سجھاؤ الگ الگ طریقے سے جو بات ابھی آسوکتیواری جی نے کہی وہ بات کو میں نے سنا ہے ٹھیک اسی طرح سے سرکار کے مکیہ مامنی مکہ منتری بھوپیز بھگیل جی کی سوچ ہے اسی لئے بار بار ان چھیتروں میں جا کر اس پورے پتھ کے اگر سکمہ کے پاس سے رام ونگمن پتھ گیا تو وہاں اس سمیں کیا استثتیاں تھی وہاں کا traditional value کیا ہے ان تمام چیزوں کو اس میں جوڑ کر ہی اس کے نیرمان کی بات ہے 137 کروڑ 75 لاکھ روپے کی لاغت سے یہ 9 ابھی سپٹ کی شروعات کو چہنیت کیا گیا جس کی شروعات کی جائے گی اور اس پورے پتھ میں آنکھ تو وہی دھروہر وہی سنسکرتی اور 36 گڑ راج میں رام ونگمن پتھ رام جی کا سنگھرس 36 گڑ میں رام جی کا سنگھرس رہا ہے 14 سال میں 12 سال رام جی رام ون یہی پر رام لکھمن شیطہ جی یہی رہے ہیں 177 میں اسی دھرتی کو कوسلیا کے رام کے نام سے کہا جاتا ہے اسی 36 گڑ کی دھرتی کو سبری کے رام کے نام سے جانتا ہے ون کے رام کے نام سے جانا جاتا ہے اور میں تو اس بات کو کہوں گا کہ ہم اس بات کے لیے آپ بشواس لوگوں کو دلا سکتے ہیں کہ جس سوچ کو لے کر اس رامنگمن پت کا نرمان ہو رہا ہے وہ دھارمک درستی سے بہت مہتپون ہے اور وشو پتل پر اس کا نام بہت آگے تک جانے والا ہے بلکل وکازی اور ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں میں چھاتا ہوں کہ میرے سے زیادہ جو ہے وہ وشیسک کے لوگ جو ہے بات کرے اتحاس کا لوگ جو بات کرے اور سرکار تک اپنی بات کو پہنچائے بھی رمین نات مشر جی جو ہے ایک ایسے سخس ہیں جنہوں نے چندکوری میں ماتا کوشلیا کی جو ہے ایک طریقے سے کھوج کی اور وہاں پہ کافی سمیہ سے جو مندیر تھے اس پراشین جو ہے دھروہر کو سب کے سامنے لائے تو رمین نات مشر سر آپ جو ہے کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے جو وکاس کارے ہو رہے ہیں اس میں اور کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو جوڑا جا سکتا ہے اور کیا بہتر اس میں ہو سکتا ہے جو آپ بات سرکار کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں چونکہ وکاس ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنسکریتی اور پریٹن ویبھاگ کے جو ہے سنسکریتی سچیو ہیں وہ تو ان کے سامنے کیا باتیں رکھنا چاہیں گے جسے کی مدد مل سکے سرکار کو اور اس جساں میں کام کرنے کے لئے بھائی وکاس اپاد دھائے ایک ویچاروان چنتک اور یوہ ارجہ کے ویکٹیتوں کے بہبالے ہیں اور نشتیتروں سے ان کے ویچاروں کو سن کر کے جو کہ یوکوں کو پیڑنا ملے گی ہم لوگ جو سوچنے کا ملے گا تیتیہاس کے کردیتا کے ناتے میرا یہ ویچار ہے کہ خاص کر کے جو اس تھان ابھی ہم لوگوں نے انگیت کیا ہے تو اس میں اگر انچت سبت جوڑ دیا جائے تو جیسے سیری نران ملہار اور اس میں خارود ہے تو ملہار جو ہے پورے دیش کا ایک پاچین ستھل ہے بندرگاہ ندی مانا جاتا ہے راجیم کے پاس میں جیسے سرکٹی ہے تو ہندوستان کا ایک ماتر ندی بندرگاہ مانا جاتا ہے تو آس پاس کے ستھانوں کو بھی جوڑتے ہوئے پیٹن کو وکسیت کیا جائے تو ایک اچھا ہے رہے گا اور اتیہاس کے ادھتا کے ناتے جو میں انیس انتر اکھتر میں بجرپسات کا ملہار میں جب میں ادھاپت اتیہاس کا تو اس سمیں بہت سارے پورا احساس آرنگ اور چندخوری دیوہ اور گجرہ میں میرے کو ملے تھے گجرہ میں 1970 میں آہا سکھے ملے تھے میں اس لئے ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو پورا احساس میں نے اس انچا میں ڈھونڈا تھا چندخوری آرنگ انچا میں اس سے اتیہاس کا تتھے جو ہے ستھیک روپ میں جنتا کے سامنے آ جائے گا آرنگ میں مجھ کو آہا سکھے ملے تھے اور کمار گود پردھام کا سکھا ملا اور بہت سائے سکھے میں تامر پتھ ملے دیش کا سب سے پورا نا تو آرنگ کو بھانومنت جو تیرازدھانی کی روپ میں اگر دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم کو سوچنا ہوگا دوسری چیز ہے نشت روپ سے ابھی جو کار ہو رہا ہے ماننی ہے بھگیل جی یا اپاس بھیا جی یا چندخوری مہراج جی سب جو اپنے اپنے دشترکوں سے کر رہے ہیں بچے سال تک سترے پیٹرن بورڈ میں سدست رہا تو اس میں بھی میں نے بہت سائے اسٹھانوں کے بارے میں جان کر رہی ہیں سب جو یہ چیز ہے کہ 1987 میں پروفیسر کاملی جی ساتھ ہم لوگ رہے ہیں ایک پتھروپاہ دینورسٹیم صدو کیا تھا تو اس میں ایک ایک اسٹھان کے بارے میں دیارتھو سامنے بھی پورٹ دیا کر رہی تھے تو جس کے آدھار پر ایک ستھکر کے سمجھ بھی اتحاس آتا ہے ستھیا رام میں ہے تو ابھی چلچہ میں سوکتے وائی چی نے آپ نے بھی کہا چیزارو بھی میں دیکھتا ہوں جیسے آپ بستر کے جنگولے میں جائیں گے تو ایک رام کاندہ بھی ہوتا ہے تو کند مول کھا کے لوگ رہتے تھے رسی مولی جو کہہتے تھے وہ سبتمان ہے تو رام کہہ رہتے ہیں کند مول پسو پچھی بہت سار چیز یکتیوں کے نام میں تو آپ کو اتنے نام ملیں گے جیس کے ساتھ آپ کو رام سبتم ملے گا تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے نسٹی دور سے ہم کو سوچنا ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ نکسہ کو بانانے میں دس پندہ سال لگے ہوں گے سب کوچھا لگی پریپالن والی بات جو ہے اس میں خاص کتے پہن دیوان جی کے ساتھ نکسہ رارانگ چندخوری ہو گیا سمیستھانوں میں جیا تھا ماننو لائے جو گڑا ہم لوگوں نے چنٹن منہ کہ کے بہت ساری باتیں کہی تھی تو ان سب کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے ہم کو اور یہ پرسن جو کچھ بجدی جیو پرسطت کرتے ہیں تو اسے پرسنے کے میرا تو بلکہ ایک بھی بچارہ جیسے مالو پوراتو تیو بھاگ ہے پوراتو تیو بھاگ جو ہے آرانگ چندخوری گجرا ریوان ان سب ستھانوں میں جس کو میں انیس ستر سپوڑا کھران کام کر رہا ہے تو بہت سارے نئے تتھ سامنے آ سکتے کہ جیسے ملتا ہے اور پورے ستھانے سے بہت ستھان ہے جہاں کے بھاگوان رام سے سمبندید یعنی آسٹھا لوک آسٹھا کی نیتی ویچار سب کچھوں کو جوڑتے ہوئے لے کر مازے پڑھیں اور نشت مانی ہے کہ یہ نت سلاگنی پیاس ہے کہ آنے والی پیوی جو ہے ستھیوں تک ورطمان کی دیو نہیں رہی بلکل اور وکازی آپ نے جو ہے رمینات مشو جی کی باتیں جو ہے سنی ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ اس پروپ کو بھی بتائیے کہ کس طریقے سے بھوپیس سرکار اس پورے جو ہے جو چوان اس تھان ابھی چینیت کیے گئے ہیں چھتیس گڑ میں اور ان میں سے جو ہے شروعاتی جو نو اس تھانوں پر کام کی شروعات ہو گئی ہے اس کا سوروپ کس طریقے سے ہے کس طریقے سے اس کو ڈیبلپ کیا جا رہا ہے تاکہ پتا بھی چل سکے چھتیس گڑ واسیوں کو اور یہاں پہ ہمارے جو عدیتی بیٹھے ان کو بھی کہ اس طریقے سے اس پر پورا کام رہے گا کیا کیار یوجنا سرکار کی ہے بھوپیس سرکار کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور وستار سے جانکاری دے پھر ہم سنسپیتی بھی سیسگی سے تھوڑا سمجھیں گے کہ تقنی کی طور پر کیا چیزیں اس میں کی جا سکتی ہے بیڑھون جی جو اس پورے رامون گمنپت کا جو ڈیزائن ہے یہ اسی پراشین کال کا ڈیزائن ہوگا رامون گمنپت میں جگہ جگہ سائن بورڈ ہوں گے رام کتھا انکیت ہوگا جگہ جگہ لینڈ اسکیپنگ ہوں گے تیر دھنوس رامون واس کے سمیں تیر دھنوس کے سیمبل ہوں گے مطلب جب لو اور کئی پرکار کے برکش وہاں لگائے جائیں گے جو اس سمیں اس سمیں کی استیتیوں کو آپ کو فیل کرائے گا اس سمیں کی استیتیوں کو آپ کو من میں جب اب بھوت وہ جگہ ہوگی تو میں اس کا دریشے آپ کو جو میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے جو اس کا دریشے ہے میں آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوں لیکن ایک ایسا دریشے ہوگا لوگ اس رامون گمنپت میں قدم رکھنے کے بعد ان کو لگے گا کہ وہ جو دھارمک اوٹ پروت ہے اس سے پورا روپ سے صحیح روپ سے اس کو بنانے کا نیرنہ ہے کیونکہ میں اسوکتیواری جی جو اس بات کو کہہ رہے تھے کہ الگ الگ اسے سجیوں سے اسوکتیواری جی کی بھی صلاح کو ہم نے سنا ہے آپ صلاح دیجئے سجھاؤ دیجئے جرور اس پر عمل ہوگا اور یہ سب لوگوں کا سنگرہ کیا ہوا ایک کلیکشن ہے اس کے مادین سے اس رامون گمن پت کا نیرمان ہو رہا ہے اپنے آپ میں یہ انوخہ ہوگا پورے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہی یہ ہماری بہت تیمتی دھروار ہے اور پورے ویسو پٹل پر اس کو دیکھنے پورے ویسو کا آدمی یہاں پر آئے گا جب اس کا نیرمان پورا سمپون سفل ہو جائے گا تو پورے دیس اور پورے ویسو کے لوگ یہاں پر آئیں گے بلکل اور بیکازی ایک بڑا جلسہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں سترہ دسمبر کو جب مکہ منتری بھوپیز وغیل اپنے دو ورس کے کارکال کو پورا کریں گے اور اتر سے دکشن کا جو ملن چندخوری میں ہو رہا ہے پندرہ سو پچھتر کلومیٹر کی جو پوری ایک رام یاترہ جس کا سماپن وہاں پہ ہوگا چندخوری میں اس کا سروپ کس طریقے سے رہے گا جو بائیک ریلی کی آج شروعات ہوئی سیکڑوں کی سنکھیا میں جو ہے رام یاترہ میں نکلے ہیں لوگ دیکھیں نو جگہوں کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے سیتہ مانی، ہر چوکہ، رامگر، سربوجہ، سیورینا رائین تورتوریا، چندخوری، راجن، سترسی، جگدرکور کے رامہ رام سے لے کر سکمہ کے رامہ رام سے لے کر ان تمام جگہ ایک ایتیحاسک میں اس پورے درشکل ورنن آپ کے سامنے کر سکتا ہوں یہ ہمارے ایموشن سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارے دھارمک بھاؤناوں سے جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ادیت پہ تو میرے روگتے کھڑے ہو گئے یہ مطلب ہمارے دل سے نکلی ہوئے آواز ہے اور اس کا پورا سوروپ جو اس پردیش کے یسوسوی مکہ منتری نے اپنے ساتھ بیٹھ کر اور خود اس کی جیمہ داری لی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے چھیتر میں ایک الگ واطاورن اور چھتیز گھر کو اس رامنگمنپت کے نیرمان کے بعد پورے ویسومیت الگ طریقے سے دیکھا جائے گا دھارمک نگری کے نام سے جہاں رام جی کا بارہ ورث رام لکھمنٹ شیطہ مہیاں کا بارہ ورث سنگھرس کا سمائے ہاں پر کٹا وہ سنگھرس کی کہانی یہ تمام چیزیں ان چھیتر میں آپ کو ملے گی اور میں سمجھتا ہوں اس سے روزگار بھی بڑے گا لوگوں کو روزگار بھی ملے گا دھا پریٹن اسطل بھی ہوگا جس پرکار سے لوگ جمہو کاسمیر ویسنو دیوی سے لے کر ہر جگہ جہاں دھارمک اسطل ہے اتراخن کو جیسے دیو نگری کہا جاتا ہے اسی پرکار اس چھتیز گار کو بھی رام کی نگری کاؤسلیا کے رام کی نگری اور سبری کے رام کی نگری اور سبری کے پردیش کہا جائے گا یہ اس کو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں یہ روپ رکھا یہ درش سے ہم لوگوں کے سامنے آج ہے اور اسی کو دھرتی پر اتارنے کا کام اس پردیش کی سرکار کر رہی ہے بلکل اور اسوک تیواری جی کیا کہنا چاہیں گے جب پورا پردیش ایک طریقے سے اب رام میں ہو چکا ہے اور کڑکڑ میں جو بسے رام ہیں ان رام کے پدچنوں کو ہم جس طریقے سے وکشت کر رہے ہیں اس میں اور کونسی ایسی کڑیا ہے جس کو اپن جوڑ سکتے ہیں اور وشف پٹل پر اس کو انکیت کیا جا سکتا ہے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو وکاش جی نے باتیں کہیں اسی کو سمجھ جی میں تھوڑا سا آگے کھچنا چاہتا ہوں دو تیل بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہیں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ کو اسپاس کی چیز ہے یہ دی اس کو آرکالا جی سپورٹ کر چاہے نہ کرتا ہو یہ تو ہم چونکہ رام کو جیتے ہیں رام ہماری جیوڑ میں شماع ہوئے ہیں اس لئے یہ ہمارے لئے بہت کافی ہے کوئی پرمانی اس کو ہم کو پرمانیت کرنے کی سپورٹ کرتا ہو نہ کرتا ہو بھاونہ کی بات ہے سبری جی نے رام بھگوان کو بیر کو چک چک کے دکھایا تھا بھاونہ تھی جو ان کو کڑوایا تیڑے والا بیر دا چلیا تھا یہ بھاونہ ابھی تک چلی دی میرے ایک منتر جو آئیے سابسر تھے انہوں نے بستر چھتر کے ایک بڑے ورش نیتا کے جیت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ نیتا نے کہا تھا کہ ہمارے بستر میں بھاونہ کے جھاڑا نہیں ہوتے اس لئے کیونکہ رام بھاگوان وہاں سے گجرے تھے اس لئے بھاونہ کے پیر گیا ہو گئے تھے کاٹے ان کے پیر ملنا پڑا تو بھاگوان رام ہمارے دینک جو جیون ہے اس میں جڑے ہوئی اس میں بھاونہ سے جڑے ہوگتی ہیں ہم اس بڑے بھاگوان ہیں کہ ہمارے جیونکال میں وہ سمائے آیا ہے کہ بھوپیز بھگیل جیسے ایک بستھاوان ایک کرمت بھرتی اس اتحاس کو رام ون گمن پتھ کے نام میں سمیڈڈی کے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے بارے چرچہ